بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَةِهُ يُصَلُّونَ عَلِي النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صلی علی محمد وعلي محمد دھروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے سلام قبول فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسینے میں سے معروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے مہترم ناظرین یہ ہمارا پروڑیم نمبر ٹو ہے جس میں ہم فی میر انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں یقینا یہ بہت وسیع مرض ہے لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں اس کی تشریف کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی یہ کافی وسیع ٹوپک ہے اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام امراض کو آپ کے اقسام میں رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کرسکیں محترم ناظرین نیچے سکرین کی اوپر میرے ایمیل ایڈریس ٹیلی فون نمبر ویٹس اپ ایمو موجود ہیں اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ ذریعہ ایمیل فون کے ذریعہ آپ رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہن وائی دی جائے گی میں اپنا پرگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پرگرام نمبر ون کا ذکر مختصر کرتا چلوں جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی میر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں یا وہ مردہ ہوتے ہیں یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیاں نیکلوسپرمیاں نیکلوسپرمیاں کے نام سے لکھا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجہات بننے والے جو مرز ہیں جس لائک جیسے ویڈکوسیل ہے ہائیڈروسیل ہے سومتوسیل ہے اپی ڈیمائیٹس ہے اورکائیٹس ہے اپی ڈیمائیٹس کی سسٹ ہے سوائلنگ ہے اور دوسرے جو مسائل ہیں ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے اور انہی مراز کے ساتھ ساتھ ہم نے میل آئیپوگونیڈیزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے انہم مراز میں مطلع ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیے انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی میں اپنا پروڑیم شروع کرنا ہے اسے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروڑیم نمبر ون کو بہت پسند فرمایا اس کے لئے انہوں نے مجھے ایمیز خطور اور فون کے اوپر اپنے اظہار کرے اپنے رائے کا اظہار فرمایا تو میں دل کی عطا اگرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں پروڑیمز کی مزیر تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گھنٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں ہمارا اگلا موضوع ہے مس کیاریج یا اس کو ہم انگلیش میرے لینگویج میں کہتے ہیں کب چلو باشا اس قسم کے جو مسائل ہیں ایک وجہ تو جیسے میں نے پہلے اس کر چکا ہوں کہ مس کیاریج ہونے کے پیچھے کچھ اس میں مول سی فیضے بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسا چاہیں کہ جب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے رڈکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ احتیاطی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ عموماً یا اس کو بتائے نہیں جاتا یا اس کے علم میں نہیں ہوتا تو لاعلمی کے حوالے سے کچھ وزن اٹھا لیتے ہیں کچھ اگر ضروری سفر کر لیتے ہیں اور کچھ بے احتیاطی سے سیڑییں بھی چٹتے ہیں تو ایسے پیشنٹس کے اندر ہمیں مسکاریج کے عوالیس دیکھنے میں زیادہ آتے ہیں اور جس وقت مسکاریج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈین سی کے حوالے سے آوائٹ کیا اسے ڈین سی کے حوالے سے ایڈوائز کیا جاتا ہے تو بعض کار کچھ کمپلینس پھر ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں پھر بلوکیج کے حوالے سے محسے سرکل کی کچھ پرومنز کے حوالے سے ہارموس کے حوالے سے تو گزارش اس میں یہ سارا کرنے کا مقصدی ہے کہ اگر ایک مسکاریج ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی اتیاتی کا عمل واقع ہوا ہے اور اگر دو مرتبہ ایسا ہو چکا ہے تو پھر ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور پھر اس کے پیچھے وہ ساری وجبہات ہیں سسلے ہیں بعض کارت اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپرم میل کے سپرم کمزور ہوتے ہیں اب میں چھوٹ اسی مثال اس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں ایک ہے زمین ایک ہے بیچ بعض کارت ایسا ہوتا ہے یہ مثال دیاروں سمجھانے کے لئے بعض کارت ایسا ہوتا ہے کہ بیچ اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر زمین مکمل طور پر زرخیز نہ بھی ہو تو بیچ کی یہ طاقت اس کی انکمپلیٹ زرخیزی کو چھپا لیتی ہے اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ زمین اتنی زیادہ زرخیز ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں خدا نخواستہ کوئی کمی رہے بھی جائے تو زمین کی زرخیزی اس کو چھپا لیتی ہے اب ایک ایسی جگہ جہاں پر زمین بھی پراپر زرخیز نہ ہو اور بیچ بھی پراپر مکمل طور پر طاقتور ہوتا ہو تو عموماً اس صورت کے اندر اس صورتحال میں پودا پیدا نہیں ہوتا اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو مکمل پروان نہیں چاہتا تو یہ ایک مثال ایک سمجھانی کیلئے میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے اسی طریقے سے مسکری جیسے میں نے ارز کی ہے کہ ہر موضوع یہ بہت وسط کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور بہت ٹائم گزر جائے تو میں شاید کسی ایک موضوع کو بھی مکمل نہ کر سکو پس ایک آشارہ کے اندر میں بیان کرتا ہوا کے چلتا ہوں تو بہت ساری وجوہات وہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے فیملی محریج کے جو ریشیوز ہیں وہ بھی اس میں شامع ہیں گزارش یہ ہے کہ ان تمام امراض کا مکمل شافیہ لیلاج نہیں جائے اگر کوئی پیشنٹ اس حوالے سے ان امراض میں مختلع ہے تو مکمل یقین کے ساتھ ہم سے وہ رابطہ کریں انشاءاللہ مکمل اس پر احنمائی دی جائے گی اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی کہہ جائے گا اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے جی محترم ناظرین ایک مطلب فیل گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر زراعت میں آئی وی ایف آئی وی آئی یا آئی سی ایس آئی ریکمینٹ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ہی چیزوں بھی زود باقی نہیں رہے گی ہماری دل سے دعا ہے کہ ہرانگن اولاد کی خشبو سے مہتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قپل اس نیمے سے محروم ہے تو ہمارے تبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و یاکبرم رکھنے والا ہے آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حصول مال میں رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا میں اپنی دعا ہوں آپ میں لی دعا کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بار شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں موسیقی